ہلو ایوری ورن آج آپ کی خدمت میں آہزی روئیوں لے کے بٹو کی ریسیپی یہ بٹے بہت ہی اچھی بنتی ہے ہی دیکھئے بٹے ہمارے مسالے دار اگدم چٹ پٹی بٹو کی ریسیپی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو خیریت سونگے آج آپ کی خدمت میں پھر حاضی روئیوں لے کے ایک نیو سیمپل سی آسان سی ریسیپی بٹو کی یہ بٹے بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے یہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی لیکن یہ حلال ہے اور یہ موٹی گھ mega схوش پہ nee گھر کے ہی دیکھئے اچھی بنے گی وہ پسند آپ کو بہت ہے تو میں ہمیں انہوں ہون lethal غواں ہے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ چلی ہمیں Prosalم ایک اینگری لیا ہے کہ سبackاreek یعین یک کلال بٹہ ہوROں ہم نے 9 چمچ پیسا ہوئے دھنیا ,1.5 چمچ پیسی ہوئی لال مرچ لیا ہے ایک چمچ ہم نے نمک کر لیا ہے ٹی اچھ ایککارڈنگ اور یہ ہم نے ایدھا ٹی سپن ہم نے ہلثی پورڈر لیا ہے اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے دو ڈالیاں پیاس لوڈیاں اسے ہم نے باریک قٹ کر لیا ہے اور ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اس کو ہم نے پیسٹ لیا ہے موسیقی موسیقی موگیا اس کے ادر ہم رہیں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھے سے اس کو ہم پرائے کر لیتے ہیں زیادہ میں پرائے نہیں کرنی ہے بس سری فرقی سے اس کو سوٹے کرنا ہے ہمیں اس کو سکنا ہی بھوننا ہے پیاس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم موگیا اس کو پھر لیں اچھے سے موگیا اس کا کلر چینج ہو رہے دیتے ہیں موگیا اس کو اچھے سے بھول لیتے ہیں ادھر کلسان کی پیسٹ میں ہم پورڑ میں سارے ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے دالیں گے دنیا پورڑ لائل مرز کا پڑا لائل دی پڑا نمک اپس تچیزے گول لیا دیگا مسارا ڈالتے اچھے سے بھول لیں گے بٹے بھول رہی ہیں دہی دکھانا بھول گئے ہیں دہی دکھانا بھول گئے ہیں دہی کو شامل کر دیں گے 200 گرام دہی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے سامنے اچھے سے پھٹ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اچھی بنیں گے پٹے کسور کی میتھی بھولتے میں جب یہ گل جائے گی دہی دلکے اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا اب اس کو بھول لیتے ہیں پہنے ڈال کر سیٹی لگا لیں گے بٹوں کا کلر بھی اچھا چینج ہو گیا اب اس کو بھول لیتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں دیکھیں جس میں ہم نے دہی لیتی اس کی پیالے میں پانی ڈال دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں او ڈالیں گے تاکہ ہماری بٹے اچھے سے گل جائیں یہ دیکھئے آتا پیارا او ڈال دیں گے اس میں پانی کا چلیب اس کی لیٹ لگا دیتے ہیں اچھے سے ہم نے یہ اس کا ٹھکل لگا دیتے ہیں اس میں پاس سیٹیاں لیں گے پاس سیٹی لینے ہمیں اس کے اندر چلیب ہم اس کو پاس سیٹی لے لیٹے ہیں چلیب ہم اس کو چیک کر لیٹے ہیں دیکھیں وہ تو اچھے سے گل گئیں گے اچھے سے گل گئیں گے ہم اس کو بھول لیٹے ہیں اس کے اندرہ ڈالیں گے کسور کی میتھی اس کو ہم نے بھول لیا تھا اب اس کو اچھے سے مسال کے ہاتھے کے مدد سے اس کو پر لیں گے چلیب ہم اس کو مسال کے ہاتھے کے لیٹے ہیں اچھے سے پھلیں گے اس کا مسالت دانے دار ہو جائے گا اس کو ہم بھولتے رہیں گے اس کو دانے دار نہیں رہا تھا یہ دیکھیں لائے مرچے اب اس اچھے سے دیکھیں گے اچھے سے ہم رہی ہے چلیب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیٹے ہیں پٹے پٹے ہماری تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کر لیٹے ہیں اس کو یہ دیکھیں بہت ہی مسالت دار اچھی چٹ پٹی بٹو کی ریسیپی آج کی ہماری کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا میل کا بٹن آپ ضرور دبائیے گا آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا فلے کر آوں گے ایک نیو سیمپل سی آسان سی ریسیپی تب تک اللہ حافظ